جو پوننگ کے عمل چلا ہے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دو ہزار تیرہ کی نسبت یا دو ہزار آٹھ کی نسبت کچھ مختلف ہے کچھ بہتر ہے لوگ باہر نکلے ہیں ابھی تک بلکل اور لوگ باہر نکلے ہیں پلس ان ووٹرز کے حوالے سے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ انفارمڈ ووٹرز ہے سب سے بڑا جو ڈیفرنس دیکھا جا رہا ہے اس بار ووٹرز جو ہے ان میں شعور بھی ہے اور بڑے انفارمڈ ہیں ترن آؤٹ ہم جو اس میں ایک جو ستر کے بعد سے جب ہم ہمیشہ کوٹ کرتے آئے ہیں کہ 61% جب ہوا کرتا تھا ترن آؤٹ ووٹرز کا اس کے بعد سے ایک گراجویل پول دیکھا گیا ایک بطر دریج کمی جو ہے ووٹر ترن آؤٹ میں دیکھی گئی but eventually after 2002 2002 کے بعد سے اس میں ہم slight increase دیکھ رہے ہیں 2002 میں 40.69% ترن آؤٹ تھا 2008 میں around 45% اور پھر 2013 میں جہاں پر ہم نے 50% تک کا ٹرن آؤٹ دیکھا ہے difference اس بار یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ووٹر جو ہے اب ان کو پتا ہے وہ اب اگر اپنا preference convey اور communicate کر رہے through their vote but they're deciding and perhaps ان کے سامنے تمام parties کے obviously منچور تو ہوتے ہیں but وہ زیادہ aware اس بار ہے اور اس میں میڈیا کا definitely کردار ہے سیاسی جماعتوں کا کردار ہے ان کو مزید ان میں شعور و جاگر کرنے کے لیے اور آپ نے دیکھا کہ پورے انتخابی موہم کے دوران بھی اور میڈیا جس طرح سے cover کرتا رہا وہ تمام political parties کی activities سرگرمیا بھی اس میں عوام سے عوام جو ہے اب اپنے امیدواروں کو انہوں نے سوال کی ہیں اور سوال کر کے وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کیا ہمارے لیے کیا آپ نے کیا deliver کیا کیونکہ پانچ سال جو بھی حکومت جو بھی سیاسی جماعت اقتدار پہ آتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ صرف پانچ سال کے بعد وہ ایک دن آتا ہے جس پہ وہ decide کرتے ہیں اپنی choice اپنی preference اور وہ کس کو اقتدار پہ لے کر آنا چاہتے ہیں اپنے منت پسندہ منت پسندیدہ نمائندوں کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں بٹ دے ایکسپیکٹ کے جی وہ پھر ان کے لیے اگلے پانچ سالوں کے لیے وہ کچھ ڈیلیور بھی کریں تو آئی بلیب کہ اویرنس زیادہ کریٹو اور ووٹرز آمور اویر اس ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ اویرنس ہے سحمت اللہ جان صاحب آپ تک جو پولنگ کا عمل چلا ہے